بسم اللہ الرحمن الرحیم انایہ نے جیسے ہی اندر قدم رکھا شناور نے اپنی آواز کا جلوہ بکھیرہ تھا اس نے دا دینے والے انداز میں آنکھوں کی جمبش دی تھی وہ میرے دل کے چین چین آئی میرے دل کو دعا کیجئے اسے دیکھتے ہی اس نے اپنا گانا بدل لیا تھا اس پر وہ گردن اکڑاگر اس کے قریب سے گزرتی پھولوں کے تھال سے سب کو گجرے نکال کر دی تھی اپنا ہی سایہ دیکھ کر تم جہاں شرما گئے ابھی تو یہ پہلی منزل ہے تم تو ابھی سے خبر آ گئی میرا کیا ہوگا سوچو تو ذرا وہ اس کے پیچھے پیچھے چلتا مائک اٹھائے گنگلا رہا تھا جبکہ وہ فل گردن اکڑا کر ایسے مکمل اکنور کرتی آگے بڑھتی جا رہی تھی شناور کا اس طرح پیچھے پیچھے آنا اسے بہت مزا دی رہا تھا سب سے بڑے اندر اپنے اپنے کمروں میں جا چکے تھے کیونکہ انہوں نے صاف الفاظ میں کہہ دیا تھا کہ وہ یہ محفظ جلدی ختم نہیں کرنے والے اسی لئے سب لوگ آرام کی نیت سے یہاں سے اٹھ کر جا چکے تھے اور نتجان کی سامنے وہ کچھ بھی نہیں کر پا رہا تھا لیکن ان کے جاتے ہی وہ فوراں پٹری سے اتر آیا تھا ان کی یہ چھیڑ چھار سب لوگ انجوائی کر رہے تھے ان سب نے سب سے اچھا گانا شناور گاتا تھا وہ سب ہی اسے گانے کے لئے کہہ رہے تھے لیکن انہایا یہاں ہوتی تو اسے دیکھ کر غزل کہتا وہ تو نجانے کہاں چھپ کر بیٹھی ہوئی تھی لیکن دل کو دل سے را ہوتی ہے اس کے مائک تھامتے ہی وہ پہنچی تھی اس کے یوں پیچھے پیچھے آتے ہو اس کے گانے پر انجوائی کر رہی تھی لیکن سب کے ہی اسے سب کے سامنے اسے شرم آ رہی تھی لیکن وہ یہ بات بھولی نہیں سکتی تھی کہ اس کا شوہر انتہا کا بے شرم انسان ہے جس نے نجانے دادا جان کے سامنے بھی کیسے خود کو کنٹرول میں رکھا ہوا تھا میری تمنہ اور نہیں ان جھکتی پلکوں کے سیوا اپنا ٹھکانہ اور نہیں وہ اچانک مڑ کر آگے بڑھنے ہی والی تھی کہ شناور نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے اپنی طرف کھینچ لیا وہ پوری آنکھیں پھیلائے اسے گھر کر دیکھنے لگے اور اس کا گانہ ختم کرتے ہی ہر طرف سے شور مچا تھا آئی لاؤو یو وہ مائک اپنے بے حد قریب کرتے ہو جذبات سے بھرپور لہجے میں بولا تھا انعیاء کی آنکھیں مزید پھیل گئیں جبکہ ہر طرف جو اس کے لئے مزید گانہ گانے کی فرمائی چل رہی تھی ہر طرف خاموشی چھاں گئی تھی سب کے لبوں پر دبیدہ بھی مسکوہٹ آ گئی تھی انعیاء کی نگاہیں فوراں جھک گئی تھی نہ جانے اب یہ لوگ ان کے پارے میں کیا باتیں کریں گے شناور نے تو سچ میں سب کے سامنے آئی لاؤو یو بول دیا تھا اس نے جھکی نگاہوں سے ہر طرف دیکھا تھا جبکہ اس کی آنکھوں کا بدلتا زاویہ اور حرکت دیکھ کر اس کے لبوں پر مسکوہٹ آ گئی تھی آنکھوں میں بسا کے خواب تیرے میں جھومتا رہتا ہوں تیرے میں جھومتا رہتا ہوں لکھ کر میں جھومتا رہتا ہوں آنکھوں میں جھومتا ہوں آئی لیو آئی لیو آئی لیو آئی لیو اس کی الفاظ اجانک گنہ ہٹ میں بدل گئے تو انایا کی لبوں پر گہری مسکوہٹ آگئی شرم سے اپنا ہاتھ چھڑاتے ہوئے اگلے ہی لمحے وہ وہاں سے بھاگ چکی تھی اس کے جانے پر کہہ کہے بلند ہوئے جبکہ محفل میں تھوڑی دیل کی خاموشی چھائی تھی ایک بار پھر سے شو شرابے میں بدل گئی جناب آج تو آپ زیادہ ہی ہماری بہن کو تنگ کر رہے ہیں یہ سب کچھ نہیں چلے گا ہمارے سامنے ذراور میں اس کی گردن میں ہاتھ ڈالتے ہوئے کہا تھا جس پر وہ ہستا ہوا مائک اس کے حوالے کرتا آگے بڑھ گیا تھا کیوں نہیں چلے گا جناب ضرور چلے گا ویسے کیا کھل کر اپنی محبت کا اظہار بھی نہیں کر سکتا اس نے اسے گھورتے ہوئے کہا تھا جس پر اس نے فوراں کان پکڑے نہیں نہیں جناب آپ اظہار محبت کریں آپ کو کون روک سکتا ہے آپ کے دم سے تو یہاں پر اتنی رونک لگی ہوئی ہے اس نے مسکراتے ہوئے کہا جس پر شناور پہلے تو مسکر آیا تھا اچانک اسے یاد آ گیا کہ وہ اس سے ناراض ہیں اور پھر اس کا ہاتھ جھڑک کر وہاں سے چلا گیا میں جانے کیوں یہ آدمی اسے ہر چیز بھلا دیتا تھا اس کا گھر سے جانا دادہ جان کی اور اس کی پلاننگ تھی یہ بات اسے دو دن پہلے ہی پتا چلی تھی اور تب سے ہی ان دونوں میں ناراضگی چل رہی تھی وہ اسے بلکل مونے ہی نگا رہا تھا کیونکہ وہ اس سے سخ خوفا تھا ذراور کے کتنی بار معافی مانگنے کے باوجود بھی اس نے اسے معاف نہیں کیا تھا ہاں لیکن وہ بھول جاتا تھا کہ وہ اس سے ناراض ہے کیونکہ ان کی ناراضگی ایسی ہی ہوتی تھی وہ ناراضگی میں بھی اس سے بات کرتا تھا لیکن اس مردمہ وہ اصلی والا ناراض ہونا چاہتا تھا کیا بات ہے آج شناور بھائی کا موٹ کچھ زیادہ ہی رومانٹک ہے سب کے سامنے آئی لب یو آئی لب یو کہہ جا رہے ہیں تم نے تو سچ میں انہیں جو رو کا غلام بنا دیا ہے زرشے اس کے پیچھے پیچھے آتی اسے تنگ کر رہی تھی جبکہ وہ ان کی بے شرمی میں میرا کوئی ہاتھ نہیں ہے چپ کرو ان کی بے شرمی میں میرا کوئی ہاتھ نہیں ہے وہ آنکھیں دکھاتے ہوئے بولی جانم آپ کا ہاتھ نہیں آپ کا یہ حسین روپ ہے جسے دیکھ کر ہمارے شناور بھائی سے رہا نہیں جاتا اور وہ آپ کی محبت کے نقمیں گدونانے لگتے ہیں انائش کیوں پیچھے رہتی وہ بھی اس کا راستہ روپ تھی اسے مزید تنگ کرنے لگی ہاں اگر میں خوبصورت ہوں تو اس میں میرا کیا قصور ہے انائیہ نے گردن اکڑائی تھی کیونکہ اس کے حساب سے یہ اس کی خوبصورتی کی تعریف تھی جس پر اسے کوئی اعتراض نہیں تھا لیکن شناور کا بے خودی سے بار بار اس کی طرف دیکھنا اس کے لئے گنملانا اور پھر اظہار محبت جو وہ چاہتی تھی یقیناً وہ کر سکا تھا اگر وہ سمپل الفاظ میں اسے آئی لیو کہتا تو وہاں موجود سب شاید اس کا بہترین ریکارڈ لگاتے لیکن اس کام کے لئے اس نے اپنی خوبصورت آواز کا استعمال کیا تھا جو سب کو بہت پسند آئی تھی ریکارڈ تو اس کا اب بھی لگ رہا تھا لیکن اتنا نہیں جتنا شاید آسان الفاظ میں اس سے اقرار محبت سن کر ہوتا نہ جانے کیوں سب سے زیادہ ڈر تو اسے اس بات کا لگ رہا تھا کہ جب کمرے میں جائے گی تب کیا ہوں گا اس کی شرط تو اس نے پوری کر دی تھی اس نے سب کے سامنے اس سے اپنی محبت کا اظہار کر دیا تھا تو کیا اب وہ اپنا حق مانگے گا کیا وہ اس رستے کو اگلے مراحل تک لے جائے گا ہاں شاید لیکن اس میں برا کیا ہو کیا تھا وہ دونوں اید دوسرے کو چاہتے تھے ان دونوں میں ایک جائز رشتہ تھا اگر وہ اپنے رشتے کو مکمل کرنا چاہتا تھا تو اس میں غلط تو کچھ بھی نہیں تھا ہاں اسے غبراہت ضرور ہو رہی تھی اور یہی غبراہت اسے کمرے میں نہیں جانے لے رہی تھی یقیناً وہ اس کے انتظار کر رہا ہوگا باہر محفل موجود محفل تقریباً ختم ہو چکی تھی سب لوگ آئس 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 آئپنے اپنے کمروں میں جا چکے تھے مہمان تقریباً سارے ہی اٹھ چکے تھے بس مکرم بس مقزم عمرش انائش ذراور اور عبداللہ باہر بیٹھے ہوئے تھے وہ عبداللہ کو اپنے نہیں دے رہے تھے بس اسے فضول میں تنگ کیے جا رہے تھے مکرم یقیناً اس وقت دادا جان کے کمرے میں موجود تھا اسے یاد آیا تھا حیاء کا نمبر اس سے گم ہو گیا تھا وہ تو حیاء کے نمبر کے بہانے عبداللہ کو بہت لوتنے کا ارادہ رکھتی تھی لیکن اس کی پلاننگ پر پانی پھر گیا تھا کہاں گم ہو گیا تھا اسے بلکل بھی سمجھ نہ آیا وہ پانچ دار لے دی تھی اور اسے تنگ کرتے ہوئے پانچ سے دس بھی کر سکتی تھی لیکن ایسا نہ ہو سکا نایا یہاں کیا کر رہی ہو بیٹا کمرے میں جاؤ صبح بارات لے کر جانا ہے چاجی بیگملے کی جن میں داخل ہوتے ہوئے اس سے کہاں تھا اس بات کے بعد ان دونوں میں کافی خوشگوار تعلقات قائم ہو چکے تھے اس نے مسکنا کر اپنے دل کی بے ترتیب ہوتی دھڑکنوں کو کنٹرول کرتے سیڑھیوں کی طرف پڑم بڑھائی تھے اس نے دردے دردے کمرے میں کلم رکھا اسے مہک سی آئی تھی ایک خوبصورت سی خوشبو اس کی نپنوں سے ٹکنا رہی تھی جبکہ کمرے میں مکمل انہیرہ تھا شاید کسی نے کمرے میں گلاب کے پھولوں کا اسپریے کیا تھا اس نے یہی سو جا اور جب اسے شناور کی آواز نہ سنائی دی تو کمرے کی لائٹ آن کرنے کے لیے کرنے کے بجائے وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھا دی بیٹ کی طرف آ گئی تھی شناور اس کا انتظار کر کر کے وہ تھک کر سو گیا تھا سارا دن کام کرتا رہا تھا بیچارہ تھک کر سو گیا ہوگا وہ پھر سکون سی ہو گئی اس کا ڈر تھوڑا کم ہوا تھا وہ لیکن اس سے پہلے کہ وہ بیٹ کے قریب جاتی کمرہ روشنیوں سے نہا گیا کمرے میں ہر طرف خوبصورت گلاب کے پھولوں کی ڈیکوریشن تھی بیٹ پر کون سے رنگ کے چادر بچھی ہوئی تھی یہ دیکھنا اس کے لیے مشکل تھا کیونکہ بیٹ پوری طرح سے گلاب کے پھولوں سے بھرا ہوا تھا ایک نظر کمرے کے چاروں طرف دیکھ کر اس نے شناور کی طرف دیکھا تھا جو یقینا اس کے پیچھے ہی کھڑا تھا اس سے پہلے کہ وہ اس سے دور ہوتی شناور نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے ہوئے اسے بلکل ساتھ چھوڑ دیا تھا اپنی شرط منوا کر بھی اتنا انتظار کون کرواتا ہے ظالم لڑکی یہاں کوئی دوھرے بیدار کے لیے پلکے بچھائے بیٹھا تھا مجھ سے اپنا ایک نور کیا جانا برداشت نہیں ہوتا انایا وہ روٹا روٹا مگر بہت پیارا لگ رہا تھا میں نے کبھی ایک نور کیا آپ کو میں ایسا کبھی نہیں کر سکتی شناور اس کے ناراض ہونے پر نہ جانے کیوں اس کا دل پیچین ہونے لگا تھا اس کا یوں روٹنا اچھا نہ لگا تھا جانتا ہوں تم نے جان بجھ کر نہیں کیا لیکن تم سے یہ کلتی ہوئی تو ہے اور ویسے بھی تمہارے اتنی دیر کے بعد کمرے میں آنے کا میں کیا مطلب نکالوں تمہاری شرط مان کر پوری برادری کے سامنے تم سے اپنی محبت کا اظہار کیا ہے اور اب بھی تم نقرے دکھا رہی ہو وہ ناراض کی سے بول رہا تھا اوہ اچھا وہ آپ کا اظہار محبت تھا مجھے تو لگا کہ آپ گانا گا رہی ہیں ویسے میں نے اس طرح سے تو نہیں کہا تھا اظہار محبت کرنے کے لیے وہ تو گانا گانا ہی تھا اس طرح سے آپ کی محبت کو کون سمجھ سکا ہوگا چھوڑو یہ بتاؤں کہ اب مجھے کیا کرنا ہوگا وہ بلکل سیریس انداز میں بات کی تہہ تک جانا چاہتا تھا آپ کو کچھ نہیں کرنا ہوگا بس دماغ فراب ہو گیا تھا میرا جو آپ کو اظہار محبت کے لیے کہہ دیا ایک نمبر کے نکم میں ہیں آپ کو پہلے یہ سب کچھ سکھانا پڑے گا وہ کسی بڑے بڑے کی طرح اس سے سمجھاتے ہوئے بولی اور پھر بیٹ کی طرف جانے لگی کہ اچانک شناور نے اس کا بازو تھام کر ایک بار پھر سے اس نے اپنے حسار میں لے لیا میں اظہار محبت کر دیتا تھا کر دیتا ہوں لیکن تمہارے اس ٹرینڈر کا نہیں کر سکا اب اگر میں تم سے کہوں کہ مجھے بھی ایک ایسا ہی اظہار محبت چاہیے میں بچاتا ہوں دنیا جانے کہ میں تمہاری زندگی میں کتنا اہم ہوں تو مجھے بھی تم سے اپنی محبت کا اظہار کروانا ہے وہ اسے اپنی باہوں کے ہیرے میں لیتے ہوئے چیلنج دے رہا تھا مطلب وہ چاہتا تھا جس طرح سے شناور نے سب کے سامنے آ کر اپنی محبت کا اظہار کیا ہے اسی طرح انایہ بھی اسے اس بات کا احساس دلائی کہ وہ اس کے لئے کتنا خاص ہے انایہ نے مسکنا کر اس کے ہاتھ میں موجود گلاب اپنے ہاتھ میں لیا تھا اور پھر اس کی باہوں کے حسار سے آئیستہ سے توڑتی ہوئی مشکل آئیستہ سے توڑتی ہوئی اپنے گھڑنوں پر بیٹھی شناور کو حیران حیرانگی سے شناور کو حیرانگی سے اسے دیکھنے لگا پھر وہ گھڑنوں پر بیٹھ گئی شناور شاہ میں نہیں جانتی دلیا کیا ہے جب سے ہو اسی محلہ ہے تب سے یہی پتہ ہے کہ میں آپ کی مند کو ہاں ہوں اور مجھ پر آپ کا حق ہے جیسی بھی ہوں جو بھی ہوں آپ کے نکاح میں ہوں اور آپ ہی میرے لیے سب کچھ ہیں آپ جاننا چاہتے ہیں آپ میری زندگی میں کتنی اہمیت رکھتے ہیں تو جان میں پوری دنیا کے سامنے آپ سے اپنی محبت کا اظہار کرتی ہوں وہ گلاب کا خول اس کے سامنے کیمول رہی تھی جبکہ شناور اپنے ہاتھ اپنے سینے پر باندھ کر اسے دیکھنے لگا محترمہ دنیا کہاں ہے یہاں وہ آنگے پیچھے اشارہ کرتے اسے احساس دلاتے ہوئی جیسے یاد کروا رہا تھا کہ وہ دونوں اس کمرے میں بلکل تنہا ہے مجھے دنیا سے مطلب نہیں مجھے صرف اپنی دنیا میں رہنا ہے اور میرے لئے میرے دنیا آپ ہیں شناور شاہ میں نے آپ کو اپنا سب کچھ مانا ہے مجھے کسی دنیا کے سامنے آپ سے اپنی محبت کا اظہار کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ میری محبت پر یقین کریں میرے لئے اتنا ہی کافی ہے مجھے آپ کے اور اپنی محبت دنیا کو نہیں دکھانی مجھے بس آپ کو بتانا ہے کہ آپ میرے لئے کتنے اہم ہیں تو سن لیجئے شناور آپ میرے دنیا ہیں میرا سب کچھ ہے آئی لوف یو انایہ شاہ آپ سے بے انتہا محبت کرتی ہے آئی لوف یو جبکہ شناور جو سینے پر ہاتھ باندے اسے سن رہا تھا اس کے ہاتھ اس کے سینے سے نکال کر کب اسے زمین سے کھڑا کرتے اس کے گرد ہائل ہوئے اسے خود بھی پتہ نہیں چلا اس کے بازو کب اس کے گرد ہائل ہوئے اسے خود بھی پتہ نہیں چلا آئی لوف یو تو انایہ میں تم سے بے انتہا محبت کرتا ہوں میرے لئے بھی میرا سب کچھ تم ہی ہو لیکن مجھے لگا کہ تم شاید چاہتی ہو کہ میں پوری دنیا کے سامنے تمہیں اپنا ہوں دنیا کو بتاؤں کہ تم میرے لئے کیا ہو میرے لئے بھی یہ سب کچھ تم ہی ہو انایہ آئی لوف یو سومج پھولوں کے نازک پتیوں کو اپنی مٹھی میں لے کر وہ اس کے چہرے پر نشاور کرنے لگا اس کے انداز پر وہ کھلے لاکر ہزی تھی جب پھر اس کے چہرے گردن اور بالوں پر جگہ جگہ پھولوں کی پتیاں نشاور ہو چکی تھی سنو یہ پیاری سنڈر کی یہ دل کیا جان قربان اس کے کان کے قریب خونٹ رکھتے ہوئے اس نے بڑی دل فرد انداز میں سربوشی کی تھی یہ رات تو ایک عسرے کو اپنا سب کچھ مان دینے کی تھی مان تو ہو چکی تھی اسے اپنا سب کچھ اس لیے تو اسے اپنا سب کچھ سوم پر آج وہ ہمیشہ کیلئے اس کی ہو چکی تھی نجانے کب وہ اس کی منکوہ کے ساتھ ساتھ اس کی محبت بنی تھی یہ بات وہ خود بھی نہیں جانتا تھا لیکن اس لڑکی کو اپنی اپنانے کے بعد وہ جیسے ہر چین کے بعد وہ اسے ہر چیز بھلا کر جیسے ہر چیز بھلا کر اس نے اپنے آپ کو اس کی امانت بنا لیا تھا وہ بس اتنا چاہتا گیا رایا اس کے اور اپنے رشتے کی نزاکت کو سمجھ جائے تو وہ ہمیشہ گلی اس کے پاس چلا جائے اتنے سال لوٹ کرنا آنے کی وجہ بھی یہی تھی کہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ اس کی محبت میں بہت جائے اس نے اسے چار سال کا وقت دیا تھا اور ان چار سالوں میں وہ بھی اس سے محبت کر بیٹھتی وہ بھی اسے اپنا سب کچھ مان چکی تھی اس کے دعویہ شناور کو اور کیا چاہیے تھا آج اس کی محبت مکمل ہو چکی تھی آج انعیہ کو پا کر شناور شاہ مکمل ہو چکا تھا انعیہ نے اپنا مو چادر سے نکال کر اسے دیکھا تھا تھوڑی ہی لیر میں برات لے کر نکلنا تھا مطلب پہلے کی ساری رسم ہو چکی تھی اس نے ایک نظر کھڑی کی طرف دیکھا جو تقریبا پونے دس بجنی جا رہی تھی اسے اتنی ویر ہو چکی تھی جاکنے میں اس نے شناور کو دیکھا جو تقریبا مکمل تیار تھا مطلب اس نے اسے جگایا ہی نہیں آپ نے مجھے جگایا کیوں نہیں اتنی دیر ہو چکی ہے نہ جانے نیچے سب لوگ کیا سمجھ رہے ہوں گے وہ پریشانی سے اسے دیکھنے لگی بے فکر ہو جاؤ میری جان کوئی بھی کچھ نہیں سمجھ رہا ہوگا میں نے سب کو بتا دیا ہے تمہاری تبدیت خرابی اس لئے اب جلدی سے تیار ہو جاؤ پھر ہم برات کے لئے برات لے کر نکلیں گے جنہ اس کے ماتھے کو چونتے ہوئے پیار سے سمجھایا اور اس کے گرد سے اپنا حسار توڑ کر اٹھ کر کھڑا ہو گیا اچھا یار میں نکل رہا ہوں تم جلدی سے باہر نکلو وہ وہی کھڑا اس سے کہہ رہا تھا جلدی سے باہر آؤ میں انتظار کر رہا ہوں تمہارا وہ شدت سے بھرپور بوسا اس کے گال پر دیتا باہر نکل گیا تھا جبکہ انعیان دروازے کو گھور کر رہ گئی پھر خود ہی اپنا چہرہ اپنے ہاتھوں میں چھپا کر ہز دی شناور نے سب کو نیچے یہ کہا تھا کہ اس کی طرف ٹھیک نہیں ہے لیکن ذرش انعائش کا کہنا تھا وہ ضرورت سے زیادہ ٹھیک لگ رہی ہے ان دونوں نے اس کا بہترین ریکارڈ لگایا تھا یہاں تک کہ رات دیر سے کمرے میں جانے پر بھی ان دونوں نے اس کی خوک بینڈ بجائی تھی لیکن کم تو وہ بھی نہیں تھی اس نے پچھلے حساب نکال کر ان کا ریکارڈ لگایا تھا وہ بیچاری کیا اسے تن کرتی ہو خود ہی اس سے چھپ کر رہ گئی تھی آخر وہ ایک بے شرم آدمی کی بے شرم بیوی تھی بارات بہت دھوم نام سے نکھلی تھی پہلے تو گھر کے اندر ہی بہت ساری رسم ادا کی گئی تھی جس میں عبدالللہ کو کافی زیادہ لوٹا گیا تھا اور یہ بھی بتایا گیا تھا کہ آگے موجود سالی بھی اسے خوب لوٹنے والی ہے اگر اس نے اپنی بہن کی شادی میں کوئی انٹرسٹ دیا تو وہ تو خدا کی قدرت ایسی ہوئی کہ یمنا کو سب لوگ بیمار کہہ رہے تھے سب کا کہنا تھا دی تھی ان لوگوں کو جس سے مطلب تھا وہ اس کے لئے آ چکے تھے سب کا ویلکم گرینڈ طریقے سے کیا گیا تھا اور پھر نکاح کی رسم شروع ہو گئی تھی حیاء کے والدین حیاء کے فرائز سر انجام دیتے ہوئے عابدہ ہو گئے تھے لیکن یہ مرحال تو عبداللہ کی نگاہ میں دیتے ہوئے وہ سب پھر سکون تھے ان کو اس بات کی خوشی تھی کہ ان کے بیٹے کا ہم سفر ایک اچھا انسان ہے اور پھر رخصتی کے دوران ایک بار پھر سے سکوی آنکھ نم ہو گئی اس نے فیصل مامو کو یقین لیا تھا کہ وہ ان کی بیٹی کو کسی طرح کی تقدیف نہیں دے گا بلکہ اس کے ساتھ وہ ایک خوبصورت اور خور سکون زندگی گزارے گا جس کا یقین فیصل مامو کو بھی تھا اپنی بیٹی کو رخصت کرتے ہوئے وہ انہیں ہزاروں دعائیں دے کر اپنے فرض انجام سر انجام دے چکے تھے برات جس طرح دھوم دام سے گئی تھی اسی طرح دھوم دام سے واپس آئی تھی جبکہ انائیہ اور زرش پہلے ہی گھر واپس آ چکے تھی کیونکہ انہیں گھر کی رسموں کی بھی دیاریاں کرنی تھی جبکہ انائیش اور عمرش عبداللہ کی دلن کے ساتھ گھر آنے مادین کی خاندان کی آخری بہو نے حویلی قدم رکھے تھے ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں تھی اس کو بہت خوبصورتی سے گھر کے اندر ویلکم کیا گیا تھا عبداللہ کا تو دل ہی نہیں چاہ رہا تھا اس کی طرف سے نظر ہٹانے کا وہ گھونگٹ میں تھی جبکہ باقی سب لوگ اس کا بیچ پیچ میں ریکارڈ لگا رہے تھے وہ جہاں حق سے پار پر اس کے طرف دیکھ رہا تھا وہیں وہ سارے اس بات کو لے کر اس کو خوب چڑھا رہے تھے جس پر وہ بھی گردن اکڑا کر بیشر موں کا سردار بنا ہوا تھا جبکہ حیاء کی حالت خراب ہو رہی تھی رسم تم ہماری باتوں کا ٹھیک طریقے سے جواب کی نے دیرا عبداللہ کیا تجھے کمرے میں جانے کی جلدی ہے ذراور نے اس کے گلے میں باہر ڈالتے ہوئے بہت لات سے پوچھا تھا نہیں بلکل بھی نہیں آپ لوگوں سے اہم تھوڑی ہے اس نے بڑی مشکل سے یہ الفاظ ادا کی میں نے کہا تھا نا ہم سے زیادہ اہم اس کے لئے کچھ نہیں ہے مکرم اس کے بلکل پاس بیٹھ گیا تھا جس پر اس نے بڑی مشکل سے اپنے ہونٹوں کو اس کا ہٹ میں بدلا تھا تم لوگ میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہو کیا میں عبداللہ ان سے زیادہ اپنی بیوی سے محبت کرتا ہے ارے یار ہم نے کیا کیا ہم تو بس تم سے پوچھ رہے ہیں کہ ہم سے کتنا پیار کرتے ہو ابھی وہ کل کی آئی لڑکی بلکل کل کی نہیں آج کی لڑکی آئی لڑکی تمہارے لئے ہم سے زیادہ اہم تو ہونے تب ہی تو اپنی اصل سچی محبت کا اقرار کر پائے گا کیا چل رہا ہے یہاں پر مکرم میں کب سے آپ کا انتظار کر رہی ہیں اور آپ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں زرشے اور انائش سیڑھیوں سے ادھر سیدھی آ رہی تھی کیوں جان کیا ہوا تم کیوں میرا انتظار کر رہی تھی وہ فورا اٹھ کر اس کے پاس آ گیا تھا جب سے وہ پیگنٹ ہوئی تھی وہ اسے لے کر کچھ زیادہ ہی پکرمن رہنے لگا تھا کیونکہ محترمہ نے ابھی تک اپنی دعویہ نہیں لی میں دے رہی تھی تو کہتی ہیں کہ جس کا کام ہے وہ ہی کریں گے اس لی میں سیدھی نیچے آ گئی اسے لے کر آپ کے پاس درش مسکراتے ہو بتا رہی تھی جان تم بھی حد کرتی ہو یار اپنی میڈیسن تو وقت پر لے لیا کرو میں تمہیں دیتا ہوں وہ اس کا ہاتھ تھام کر اسے اندر کی طرف سے تم یا اب تک یہاں بیٹھے ہو تمہاری بیوی تمہارا اندذار کر رہی ہو گی شناور نے روک جھاڑتے ہو ایک کہا اس نے گھور کر شناور کو دیکھا میرے بھائی میں جانتا ہوں تو ہم سے بہت پیار کرتا ہی لیکن یہ جو شادی کی پہلی چند دن ہوتے ہیں لمحے سیڑھی چھ چکا تھا اندلہ نے پیچھے بھاگ میں کی کوہش کی دی لیکن اس کی لئے شناور کو پکڑنا آسان نہیں تھا چار گھنٹے مجھے یہاں بٹھائی رکھا اور آپ پتہ چلا ہے کہ اپنی بیوی جاگ رہی ہیں سب بھاگ گئے ہیں سارے پیار محبت کا اظہار میں نہیں تو کرنا تھا وہ پیار پٹکتا اپنے کمرے کی طرف بڑھا لیکن دروازے پر رکھ کر اس نے اپنی شکل صحیح کرتے ہوئے چہرے پر مسکان لائی تھی وہ تو خدا کا شکر رہے کہ مقرم نے اس سے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ یہ ہی وجہ تھی کہ اس وقت کمرے کے دروازے پر اسے کوئی بھی نہیں ملا تھا اپنے کمرے کا دروازہ کھولا تو وہ بیٹ پر نظریں جھکائے خود میں سمٹی ہوئی بیٹ ہوئی تھی دروازہ لوگ کرتا آئی سا قدم اٹھاتا وہ اس کے پاس آیا اسے اس طرح سے پاس آتے دیکھ آیا نے ذرا سی نگاہیں اٹھا کر اوپر دیکھا تھا لیکن اتنے گھنگٹ میں وہ صرف اس کے پاؤں ہی دیکھ پائی تھی حبد اللہ نے کل رات اسے تین دفعہ فون کرنے کی کوشش کی تھی لیکن اس نے فون نہیں اٹھا تھا وہ بھی مزید اسے تنگ نہ کرنے کے ارادے سے فون بند کر سکا تھا اس کے قریب بیٹھتے ہوئے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھام کر اس پر سلامتی بھیجتے ہوئے اس دیکھنے لگا حیاء نے سر کی اشارے سے سلام کا جواب دیا تھا تو عبداللہ نے آہستہ سے اس کا گھنگٹ پیچھے اٹھا دیا کہتے ہیں توفہ مو دیکھنے سے پہلے دیا جاتا ہے اگر میں بعد میں دوں تو کوئی مسئلہ تو نہیں ہوگا نا وہ اس کے سامنے ایک خوبصورت سا باکس کھولتے ہوئے اسے دکھانے لگا جس مسکراتے ہوئے ایک خوبصورت سا بریس نکال کر اس کی کلائی میں پہنانا شروع کیا اب اگر اجازت ہو تو میں ٹھیک سے چہرہ دیکھ سکتا ہوں وہ شوف ہوتا مزید اس کے قریب آیا تو ہیا کے چہرے پر مسکرہ ہٹ بکھر گئی آئی لو یو ہیا میں تم سے وعدہ کرتا ہوں زندگی اس سفر میں تمہیں مجھ سے کوئی شفایت نہیں ہوگی وہ نرمی سے اس کے ماتھیں کو چون گیا تھا وہ کمرے میں آیا تو انایا گہری نیم سو رہی تھی اس نے مسکرہ کر اس کا ماسون چہرہ دیکھا وہ سوتے ہوئے بلکل بچی سی لگتی تھی اس کا بلکل ارادہ نہیں تھا اسے تن کرنے کا لیکن وہ اسے سپون سے سوتے دیکھ بھی نہیں پا رہا تھا جب انسان سو رہا ہو تو اسے تم نہیں کیا جاتا شناور شاہ اسے بیبسی نیم میں ڈوبی ہوئی آواز سنائی دی جس پر وہ دلدشی سے مسکر آیا تم ٹھیک کہتی ہو میری جان لیکن جب میں اپنی جان کو دیکھتے ہوئے خود پر کنٹرول نہ رہے تو تنگ کر لینا چاہیے مجھے سو جلدی جان نہ ہے ہزار طرح کے کام ہیں اسے مزید پر باگ ہوتے دیکھو اسے پیسہ دلالے لگی ویسے بھی دو بجنے والی تھے آئی لوو یو اس کے کان میں سرکوشی کرتے ہوئے اس نے اسے اپنے قریب کیا تو انایا نہ چاہتے ہوئے بھی مسکران دی جس پر شناور کیوں نہ بہت تا اب شناور تھا اور اس کی محبت اس نے کمرے میں قدم رکھا تو ذرش آئینے کے سامنے کھڑی تھی رات کے دو بجے اسے سجدے سمرنے کا شوق چڑھا ہوا تھا اور اب تک اس کا نظار کر رہی تھی شاید اسے اپنی تعریف سننے تھی وہ سورا دن اسے بتا بھی تو نہیں پایا تھا کہ آج وہ کتنی خصورت لگ رہی ہے وہ اس کے پاس جاتے ہو یا اسے پکڑ کر اپنے قریب کر چکا تھا میں نے سنا ہے کہ عورتیں سجدی سمرتی تب ہیں جب ان کو اپنے شوہر کو اپنی طرف خود وجہ کرنا ہوتا ہے لیکن میں تو پورا پورا تمہارا ہوں ہمیشہ سے صرف اور صرف تمہاری طرف ہی متوجہ ہوں تو تم اتنا کیوں سمرتی ہو اور کتنا غائل کرنے کا ارادہ ہے بتاؤ مجھے اگر تمہارا یہ حسین روپ دیکھ دیکھ کر مجھے کچھ ہو گیا تو وہ اس کے کندے پر سر رکھے آئینے میں اسے دیکھتے ہو بول رہا تھا کچھ نہیں ہوگا آپ اب بیکار میں اتنے پریشان ہوتے ہیں میں وقت پر دمائیاں دی چکی تھی اس نے مسکراتے ہوئے مقسم کی پریشانی دور کرنے کی کوہ شی تھی بہت اچھا کیا لیکن اب تک سوئی کیوں نہیں اتنا وقت ہو چکا ہے اب تک تمہیں سو جانا چاہیے تھا تمہار آئی تی دیر تک جاتا ہمارے بچے کے لئے بلکل بے ٹھیک نہیں ہے آپ کا انظار کر رہی تھی اگر آپ نہیں آئیں گے تو میرا خیال کون رکھے گا اس کے سینے پر سرکتی وہ مسکرہ کر رہی صرف میں ہی خیال رکھوں تمہارا ایسے تو نہیں چلے گا امرش تمہیں خیال رکھنا ہے کیونکہ آپ کے ہوتے ہوئے میں اپنا خیال اتنے بہتر دریقے سے نہیں رکھ سکتی جتنا آپ میرا رکھتے ہیں اور اگر اپنا خیال بھی میں خود رکھوں گی تو آپ کیا کریں گی اس کی گردن میں باہیں ڈالتے ہوئے وہ بڑی ہی خوش شراردی ہوں اتنے اچھے طریقے سے تم خود بھی اپنا خیال نہیں رکھ سکتی اس لئے بہتر رہے گی میرا کام تو مجھے ایک موقع پر چھوڑ دو وہ پیار سے اسے اپنے قریب کرتے ہوئے اس کے ماتھے پر بوسا دیتا اسے اپنے سینے سے لگا چکا تھا جب کہ وہ بھی اس کی باہوں میں آنکھیں آنکھیں بند کر کے بیفی کر سے اس کے سینے میں اپنا سر چھبا چکی تھی مقزم ورمی سے اس کے بالوں میں املیاں چلانے لگا ہر طرف ازانو کی آواز گنج رہی تھی جب اس کی آنکھ کھلی تو انائش اس کے قریب گہری نیم میں تھی وہ آہستہ سے اس کے ماتھے پر موسا دیتا اسے جگانے کی کوشش کرنے لگا انائش آج کل سس ہو رہی تھی اسے جگانے میں مقرم کو بہت محنت کرنی پڑ رہی تھی اور جان جان کتنا زیادہ سونا ہے اٹھو نماز کا وقت ہو رہا ہے پھر تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو کہ میں لیٹ جگھا ہوں جب کہ خود ہی تم سو اس قسم کی لڑکی ہو اس کے والوں کو چھڑتا اسے تنگ کرنے لگا لیکن وہ بھی نہیں جاگ رہی تھی بلکہ ایک بار پھر سے گہری نمی جانے لگی آزانیں شروع ہو چکی ہیں نماز کا وقت ہے آپ کے رومانس کا نہیں وہ اسے پیچھے ہٹانے لگی خود اٹھ بیٹھ گئی تھی چلیں جلدی سے چلیں اور آپ کو بھی اتنی اچھی بیوی ملی بلکہ یہی بات ہے ہم دونوں کو مل کر اس پروردگار کا شکریہ ادا کرنا چاہیے جس نے ہم دونوں کو ایک دوسرے کا بنایا وہ سچ مجھ میں اٹھ کھڑا ہوا اور اس کا ہاتھ تھام کر اسے بھی اٹھانے لگا جس پر وہ مسکراتے ہوئے اس کے ساتھ ہی بنا دیا تھا انہیں ہر امتحان میں سر خروف کیا تھا اور آج وہ دونوں ایک دوسرے کے سنگ اپنی زندگی کی ایک نئی شروعات کر رہے تھے ولی میں شروع ہو چکا تھا گھر مہمانوں سے بھرا ہوا تھا جب ناد جان اپنے ہر پوتے کو دیکھ رہے تھے جن کے چہرے پر خوشی اور مسررت ان کا زندگی کو جینے کی خواہش کو بڑھا رہی تھی وہ سب لوگ کسی نہ کسی کام میں لگی ہوئے تھے جہاں انایہ کو دیکھ دیکھ کر شناور اسے تنگ کر رہا تھا اور مغزم بار بار آ کر امریش کی طبیعت پوچھ رہا سٹیج پر بیٹھے عبداللہ اور حیاء کی سرگوش ہیں عبداللہ کا شوخ انداز جبکہ حیاء کی شرم و حیاء وہیں ذراور کا زرش کو پیار سے اشارہ کرنا دادا یان سب کی حرفت کو بہت غور سے دیکھتے ہوئے مسکرار رہے تھے انائش اور مکرم تو ان کے ساتھ بیٹھے ایک دوسرے سے سرگوش میں گفت کو کر رہے تھے انائش اسی بات کی زید کر رہی تھی اور اس کے نقرے اٹھا رہا تھا ان کے چہرے پر زندگی سے بھر پور مسرحہ تھی جب کیمرامین نے اسٹیج پر آنے کے لئے کہا اسے فیملی فوتوز بنانے تھی کیمرامین کے کہنے پر وہ انائش اور انائی کو اپنے دائیں بائی لئے اوپر کی طرف انائش اور مکرم کو اپنے دائیں بائی لئے اوپر کی طرف بڑھنے لگے عبداللہ اور حیاء کے علاوہ ان کے ساری فیملی ان کے ساتھ تھی وہ خوش تھے بے حد خوش آج ان کا خاندان مکمل ہو چکا تھا وہ خوش جو برسو سے ان کے دل میں دبی ہوئی تھی کہ نہ جانے انہیں یا خوش ملے گی آج وہ اس خوش کو جی رہے تھے ان کے سارے بچے ان کے پاس تھے اور خوش ساب زندگی کے اگلے قدم کی طرف جا رہے تھے کوئی باپ بننے جا رہا بے شک کی لمحہ ان کی زندگی کا سب سے خوبصورت لمحہ تھا آج انہیں سب سے زیادہ پیار اس پانک ساتھ پر آ رہا تھا جس نے انہیں یہ دن دکھایا تھا جس نے انہیں کامیابی دی تھی ایک امید دی تھی کہ وہ تو اس دن کی کے لئے قیاد کر لیا تھا موسیقا موسیقا